رسول اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے پوری کائنات اور جن سے وہ پیدا ہوا ہے اپنے ماں باپ اور اس سے جو پیدا ہوئے ہیں اس کی اولاد سے زیادہ وہ مجھے چاہنے نہ لگ جائے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہنا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا ہے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اولاد سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرنا ہے ماں باپ سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرنا ہے رشداروں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنا ہے متعلقین سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنا ہے بلکہ کائنات کی ہر شئے سے زیادہ آپ سے محبت کرنا ہے جب کوئی مسلمان پوری کائنات میں اور کائنات کی اشیاء سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اب وہ کامل مومن کہلانے کے لائے تھے آپ سے والانہ تعلق کا پہلا تقاضی ہے کہ آپ سے سچی محبت کی جائے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ محبت کرنے کے لئے ہمیں جو معیار دیا گیا ہے ہمیں جو مثال دی گئی ہے اور ہمارے سامنے جو نظیریں موجود ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اب محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کرنا ہے کہ جیسے حضرات صحابہ اکرام نے محبت کی تھی اور محبت کا حق ادا کیا دنیا میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں علماء نے فرمایا ہے یہ جملہ کہنے والا جھوٹا شخص ہے حضرات صحابہ سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے حضرات صحابہ نے جس طریقے سے محبت کی انہوں نے محبت کا حق ادا کیا تھا تعلق حق ادا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کی تھی نہ آسمان نے ایسی محبت کرنے والوں کو دیکھا نہ زمین نے چلنے والوں کا ایسی محبت کرتے ہوئے دیکھا جیسی محبت حضرات صحابہ اکرام نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اس لئے ہمیں معیار بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے مگر اس طرح محبت کرنا ہے جس طرح حضرات صحابہ اکرام میں محبت کی یہ آپ سے تعلق کا پہلا تقاضہ ہے اور دوسرا تقاضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی تھی ان سے محبت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ آپ نے حضرات صحابہ اور اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت فرمائی تھی آپ نے ان سے محبت فرمائی تھی اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے صحابہ سے محبت کرو اور میرے گھر والوں سے محبت کرو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے لیکن حضراتِ صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے اہلِ بیتِ اتھار سے محبت نہیں کرتا ہے اس کی محبت ناقص ہے وہ محبت کرنے میں جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشمار احادیث میں حضراتِ صحابہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے اپنے گھر والوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے اور تاقیدی امت کو یہ پیغام دیا ہے حضراتِ صحابہ کی عظمت بھی بجالانا ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت بھی بجالانا ہے اور ان سے بھی محبت کرنا ہے اور ان سے بھی محبت کرنا ہے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ حضراتِ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانا گویا کہ سر کی دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ بھی قیمتی ہے اور دوسری آنکھ بھی قیمتی ہے اور دونوں آنکھوں کے ملے کی بڑے سے سر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اگر ایک آنکھ زائے ہو جائے دوسری آنکھ موجود رہے تو سر کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی اور بائیں آنکھ رہ جائے گائیں آنکھ زائے ہو جائے تو بھی سر کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی سر اس وقت ہی خوبصورت ہو سکتا ہے انسان کا بدن اسی وقت خوبصورت ہو سکتا ہے انسان اسی وقت خوبصورت کہہ لائے جانے کے لائق ہیں جب اس کی سر کے اندر دو آنکھیں ہو علماء نے فرمایا کہ آدمی اسی وقت سچا سچا محبت کرنے والا کہہ لائے گا اور سچا آدمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہر لحاظ سے ہم کو تحفظ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اگر آنچ آتی ہے اور ہم خاموش بیٹے رہتے ہیں تو یاد رکھئے کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور خصوصا حوض کونسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے ہاتھ ملانے کہ ہم قابل نہیں رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے ان کی دینی ذمہ داری ہے ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور امتی ہونے کے ناتے ان کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اگر ختم نبوت پر اگر آنچ آئے تو اس کے لئے مال قربان کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا اس کے لئے اولاد قربان کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا اس کے لئے جائدات قربان کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا اگر اس کے لئے جان عزیز قربان کرنا پڑے تو بھی قربان کرنا پڑے گا اس سے گریز ہم نہیں کر سکتے یہ اہم ترین بات ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ عظیم الشان ورک شاہ منقب کیا گیا ہے اور دوسرا موجودہ دور میں جو باطل پرقے سر اٹھا رہے ہیں جو گمراہ پرقے سر اٹھا رہے ہیں اور اپنی گمراہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ ان کے اعمال پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ان محنتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان اعمال سے پیچھے رہ جائے یا بعض مسلمان شریعت کے احکام سے پیچھے رہ جائے یا بعض مسلمان شریعت کے احکامات کا انکار کرنے لگ جائے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض وہ مسلمان ہو جو ان کی باتوں میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی نبوت کا انکار کرنے لگ جائے ان فتنوں سے اور ان فقوں سے آگاہی کے لیے وہ یہ ورکشاب ملقب کیا گیا ہے آپ آج سے لے کر کل شام تک مختلف عناوین کے ذریعے سے مختلف اسلامی اسکالرز اور علماء کرام کی زبانی مختلف انغانات پر آپ تقاریر اور ان کی قیمتی نصیحتیں سماد کریں گے جس انغان کے تحت مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہے کہ کن باتوں کی بدے سے ہمارا قیمتی ایمان ہم سے سلب ہو جائے گا اور کن آمال کی بدے سے ہمارا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہم سے چھوٹ جائے گا آخر وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سے آمال ہیں وہ کون سے افعال ہیں جس کی بدے سے ایک مومن مومن باقی نہیں رہے گا ایک مسلمان مسلمان باقی نہیں رہے گا مسلمانوں کی جماعت سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا وہ اللہ کے نبی کی نظروں سے بھی گر جائے گا اور اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا وہ کون سی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ان ہی باتوں کو بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابتدارن یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو ایمانی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو والحانہ تعلق ہے ان تعلق کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ چار چیزوں کا ہونا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے مجموعی طور پر چار چیزوں کا ہونا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے لیے اور آپ سے تعلق کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک ایمان لانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا ضروری ہے محبتِ رسول کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان کہلا نہیں سکتا کوئی مومن مومن کہلا نہیں سکتا کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں کہلائے گا جب تک تب تک اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگوزی نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر صاحبِ ایمان کے لئے ضروری ہے اس عظیم شان ورکشاپ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور دوسری خوشی اور مسرج کی بات ذاتی طور پر میرے لئے یہ ہے کہ ایسے شہر میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے جس کا نام میں نے بچپن سے بارہا سنا تھا گودن یہ وہ شہر ہے کہ جس میں تقریباً چالیس سے پچاس سال پہلے سے میرے دادا جنہ کے وقت قطبِ دکند حضرت مولانا شاہ محمد الدلغفور صاحب قریشی چشتی سابرین وراللہ مرقدہو یہاں آیا کرتے تھے اور یہ وہ شہر ہے ان کی محنتوں کا مرکز رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے چہرے میرے سامنے ہوں گے جنہوں نے حضرت قطبِ دکند رحمت اللہ علیہ کی نصری زیارت کی ہوگی بلکہ ان کی مجلسوں سے استفادہ بھی کیا ہوگا میری خواہش تھی کہ حضرت قطبِ دکند رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی زمانے میں جس علاقے پر آپ نے محنت فرمائی ہے وہ سرزمین کو دیکھوں اور وہاں کے مبارک اشخاص کی زیارت کروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے شرکت کا مقابین آیت فرمایا اور آپ جیسے مبارک چہروں کی زیارت کا مقابین آیت فرمایا اس وقت جس اہم عنوان کے تحت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں بارہا اس کا اعلان آپ ادرات کے سامنے کیا جا چکا ہے اور اس کی اہمیت آپ ادرات کے سامنے واضح کیا جا چکا ہے اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے ہمارے لئے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اور ایمان جن کے تفیل ملا ہے وہ ہمارے لئے سب سے زیادہ قیمتی شخصیت ہے ان سے زیادہ قیمتی ہماری نظروں میں کوئی شخصیت نہیں ہے وہ شخصیت ہیں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے تفیل ہم کو ایمان ملا ہے اور آپ ہی ہماری زندگی کا مقصد بھی ہیں اور جب تک ہم دل و جان سے آپ سے محبت نہیں کریں گے اور آپ پر اپنے آپ کو نچھاور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہم کو توجہ دلائی ہیں اور بتلایا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرنی چاہیے وہ ذات میری ہے میری محبت میں معمولی کمی بھی تمہاری ایمان کو ناقص کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت بھی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں آپ سے تعلق کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے تطہیم ختم نبوت ورکشاک کے ذریعے سے مجموعی طور پر دو باتیں ہم کو بتلائی جا رہی ہیں یہ اس کا پہلا سیشن ہے اس لئے اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تفہیم ختم نبوت ورکشاک کا جو عنوان ہے اور اس کے ذریعے سے دو باتیں مجموعی طور پر ہم کو سمجھ لینی ہے والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید والفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقط حبیت عمله وهو في الآخرة من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلک علمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحن لغدتا من لسانی قرو قولی آمین یا رب العالمین اس پیج پر تشریف فرما تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران دیگر حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اس وقت میرے لئے انتہائی خوشی اور مسرک کا موقع ہے تحفظ کہ یہ کیلئی تو میں نے کہا کہ اللہ کے بدے بتائیے تو صحیح رونے کا سبب کیا ہے وہ آئی تھی کمپنی کے نوجوان ملازم نے اسے کہا اگر یہ حادثات پیش آ دیں تو میں پھر بھی صبر کر لیتا پرداشت کر لیتا مگر جو حادثہ کمپنی میں میرے ساتھ پیش آیا ہے ناقابل پرداشت ہے اتنا زیادہ افسوسناک ہے کہ میری پوری زندگی محبت کرے گا آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی لا تسبو اصحابی اے لوگو اللہ کے لئے میرے صحابہ کو برا ولا منت ہو اللہ کے لئے میرے صحابہ کو برا ولا منت ہو آپ نے ارشاد فرمایا پورے انبیاء علیہ السلام میں بلکہ پورے انبیاء کا انتخاب اللہ نے فرمایا اور خاتم النبیین کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا اور خاتم النبیین کے صحبت کے لئے حضرات صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا وہ یہاں کہ صحابہ چنیندہ ہے حضرات صحابہ منتخب کرتا ہے اللہ اللہ